میں بھوکے نہیں سوئیں گے ان سے میری ملاقات ہوئی تھی ٹی وی ون پہ تب یہ بہت چھوٹے سے تھے اور اب یہتے بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیئی نائس سیگیو گئی بیئی نائس سیگیو تمہیں خیال کیسے آیا تھا یہ اب یہ کہانی سنیے گا ان کی بڑا کمال بچہ ہے یہ بتاؤ ساہر بھائی کوویٹ ٹائمز چل رہے تھے کارنٹین کا ہر جگہ محول تھا جب میں نے اس تکلیف کو محسوس کیا کہ میری ایج کا اگر کوئی بچہ روڈ پہ مطلب میں اپنی فیملی کے ساتھ گروسری وغیرہ لینے گیا تو میری ہی ایج کے بچے مجھ سے ہی روڈ پہ کھانا مانگ رہے تھے تو میرے لیے وہ بڑا تکلیف کا وقت تھا جب میں نے ان کا جس چیز سے وہ گزر رہے تھے جب میں نے وہ چیز اپنے اوپر رکھ کے سوچی تو میں نے بلکہ کیا تکلیف کا وقت ہے یہ تو اس ٹائم یہ ساری چیزیں دیکھ کے میں نے سوچا کہ ہمیں کوئی کام سٹارٹ کرنا چاہیے اور پھر اپنی فیملی کی سپورٹ سے اپنی والدہ کے ساتھ کے ساتھ میں نے جو ہے وہ ایک نون گورمنٹل آرگنائزیشن کھولی ایک انجیو کھولی جس کا نام تھا بھوکے نہیں سوئیں گے اور پھر اس کاروان کو لے کے آج الحمدللہ چار سال ہو گئے میں لے کے چل رہا ہوں اور مجھے بتاؤ اب تک تم کتنے ہر روز ہوتا ہے وہ بلکل دیکھیں ابھی رمضان چل رہا ہے رمضان میں تیسو دن افتاری لگتی ہے اس کے علاوہ ایوری سنڈے کی بیسس پہ دسترخان لگتا ہے پچھلے سال مجھے آج بھی یاد ہے رمضان کا پہلا اشرا تھا میکس میکس بھی بارہ سو سے تیرہ سو لوگ ہوتے تھے دوسرے اشرے میں میکس 1500 چلے گئے 1600 آخری اشرے میں جو ہم نے میکس لوگوں کلا ہے وہ تقریباً ساڑھے تین چار ہزار لوگوں کو ہم نے افتاری کرائی ہے کراچی میں پہلے ہی اشرہ اس سال کا اور ہمیں آنڈ افتاری کرائی ہے وائو وائو وانڈ پھلی کراچی کی سب سے بڑی افتاریوں میں سے ایک الحمدللہ بھی ہماری افتاری جا رہی ہے اور کراچی کی سب سے بڑی افتاریوں میں سے ایک جس طرح میں اور آپ اپنے گھروں میں کھاتے ہیں اور وہی کھانا کھلانا ہے جو میں اور آپ اپنے گھروں میں کھاتے ہیں Very nice. Wonderful. Wonderful.